نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آپ سب طالبات جن کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے ان سب کو بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا کرے اور حقیقی معنوں میں حامل القرآن صاحب القرآن بنا دے قرآن پاک کا پڑھنا اور سمجھنا جہاں ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے وہاں بہت بڑی ذمہ داری کی بات بھی ہے اس ذمہ داری کو ہمیں کس طرح نبھانا ہے اس کے لئے مضبوط ایمان یقین اور پختہ اعتقاد کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں کوئی شک نہیں تھا اور نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکل درست فرمایا یزید بن عمیرہ ماز بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ ماز بن جبل جب بھی ذکر کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جیسے ہم بیٹھیں یہ ذکر کی مجلس ہے تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلا کرتے تھے کیا اللہ عز و جل خوب عادل اور فیصلہ کرنے والا ہے شک کرنے والے ہلاک ہو گئے شک کرنے والے ہلاک ہو گئے ماز رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا تمہارے بعد بہت فتنے ہوں گے مال بہت بڑھ جائے گا لوگوں کے پاس بہت مال ہوگا اور قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا حتیٰ کہ مومن منافق مرد عورتیں چھوٹا بڑا غلام آزاد سب ہی اسے حاصل کریں گے ہر طرف لوگ قرآن پڑھنے لگ جائیں گے اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا میری پیر بھی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے یعنی قرآن پڑھنے کے بعد ہر شخص کی خواہش اور تمنہ کیا ہوگی کہ کچھ لوگ میرے فالور بن جائیں میری پیچھے آئیں مجھے امام بنا لے مجھے استاد مان لے اور میری ہر بات مانیں چاہے صحیح کہوں یا نہ کچھ بھی کہوں کیونکہ میں استاد ہوں اب یہ حدیثیں صرف سننے کی نہیں مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ سب کو گوھر کرنے کی ہیں اپنے لئے آئینہ دیکھنے کی ہیں یعنی یہ ہمارے لئے ایک آئینہ ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تنہیم جو قرآن پڑھ کر اس کا کریڈٹ دنیا میں ہی لینا چاہتے ہوں اس شکل میں کہ اب لوگ ہمیں کوئی سپیریئر چیز مان لیں لوگ ہماری اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائیں اور لوگ ہمیں کچھ سمجھنے لگے وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں ان کے لئے کوئی نئی چیز گھڑ لوں یعنی یہ میری بات نہیں سن رہے تو میں کوئی ایک نیا طریقہ ایجاد کروں کہ جس سے پھر یہ دوسروں سیٹ کے میری طرف آ جائیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جو نئے طریقے ہوتے ہیں لوگ عام طور پر ان سے بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں چنانچہ تم اپنے آپ کو اس بدت سے بچائے رکھنا یعنی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے ایسے طریقوں سے بچانا کہ جو سنت کے خلاف جاتے ہیں یہ دین کی روح کے خلاف ہوں یہ اس سے دین کا اصل مقصود پورا نہ ہوتا ہو اس کی بدت دلالت اور گمراہی ہوگی یعنی اس شخص کی بدت دلالت اور گمراہی ہوگی اور میں تمہیں دانا بندے کی ٹھوکر سے بھی ڈراتا ہوں کوئی معصوم نہیں ہے اسمت صرف انبیاء کے لئے ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کے لئے نہیں ہم تو خطاوں کے پتلے ہیں اس لئے ہم جیسے لوگ میار نہیں بننے چاہیے کیونکہ وہ فسلتے بھی ہیں تو کہا کہ میں تمہیں دانا بندے کی ٹھوکر سے بھی ڈراتا ہوں شیطان کبھی دانا بندے کی زبان سے گمراہی کا کوئی کلمہ نکلوا دیتا ہے یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کے موہ سے ایسی بات نکلتی ہے کہ جو درست نہیں ہوتی اور کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے تو میار کیا ہے پرکھنا کہاں ہے یعنی کہ ہر ایک اوپر اب شاکی شروع کر دینا ہے کیا پتہ یہ بھی غلط کر رہا اور وہ بھی غلط کر رہا لہذا نہ اس کی سنو نہ اس کی سنو اور کسی کی بھی نہ سنو اور کچھ بھی نہ کرو یہ مطلب نہیں ہے ہمیشہ کسی کی بھی بات چاہے ماں باپ ہو چاہے استاد ہو چاہے علماء ہو سکالرز ہو کوئی بھی ہو اس کی بات سن کے آنکھیں بند کر کے نہیں پیچھے چلنا ضرور سوچنا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اس کا سورس کیا ہے کہاں سے کہی گئی ہے کیوں کہی گئی ہے یعنی ہر ایک کی ہمیں ہمارے دین نے ہمیں شخصیتوں کو فالو کرنے کے لئے نہیں کہا کیا کہا ہے قرآن و سنت کی پیر علم کی برہان قل ہاتو برہانکم انکم تم صادقین کل مجھ سے کسے نے سوال کیا کہ آپ اتنے اماموں میں سے کس کو فالو کرتی ہیں میں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو نہیں قرآن و سنت کو فالو کرنے کے لئے کہا ہے اور اتباع اتباع اور پیر بھی کس کی کرنے کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے کیا دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کیا کہتا ہے سنت کیا کہتی اگر کسی کا عمل اس کے مطابق ہے تو وہ ہمارے لئے ایک سپورٹ ہے مدد ہے ہمارے لئے عمل آسان ہو جاتا ہے جب ہم عملی نمونے دیکھتے ہیں مثلا نماز کا طریقہ اگر آپ کسی کتاب میں پڑھتے بھی رہیں تو بعض وقت پوری طرح سمجھ نہیں پاتے تو آپ جب خود پڑھنے لگتے ہیں اس پہ تو حق ادا نہیں کر سکتے لیکن جب آپ کسی کو سنت کے عین مطابق پڑھتے دیکھتے ہیں تو آپ کے لئے سٹپس فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے اب بظاہر دیکھنے میں تو وہ شخص آگے نظر آ رہا ہے لیکن دراصل آپ اس کے پار اس علم کو اس دلیل کو فالو کر رہے ہیں جس کو وہ فالو کر رہا ہے یہ تو صرف آپ کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دکھا رہا ہے اسی طرح صراط مستقیم کی جو مضاحت کی گئی ہے صراط اللہینا انامتہ علیہ تو یہ نہیں کہا گیا ان لوگوں کو فالو کرو کہا ان لوگوں کے راستے کو فالو کرو اور وہ راستہ وہی کتاب سنت کا راستہ ہے کہ جس راستے پہ وہ چلے اور وہ کامیاب ہوئے اسی راستے پہ تم چلو جہاں وہ جا رہے ہیں تم ادھر چلو اس لیے ہمیشہ اپنے سامنے اس بات کو میار بنا کے رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور کس کی بات اس کے مطابق ہے وہ لے لو اور جو نہیں ہیں چھوڑ دو لیکن جو بات کسی کی درست ہو تو اس کو بلا وجہ ماننے سے بھی انکار نہ کرو یا اسے نگیٹ نہ کرو حسد کی بنا پہ یا بغس کی بنا پہ یا شک کی بنا پہ یا بد اعتمادی کی بنا پہ نہیں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو کہا میں تمہیں دانا بندے کی ٹھوکر سے بھی ڈراتا ہوں شیطان کبھی دانا بندے کی زبان سے گمراہی کا کوئی کلمہ نکلوا دیتا ہے اور کبھی منافق بھی حق بات کہتا ہے یزید کہتے ہیں میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ دانا آدمی گمراہی کا کلمہ کہہ دیتا ہے اور منافق حق کی بات کہہ دیتا ہے کہا کہ ہاں دانا کی ایسی باتوں سے بچنا جو مشہور ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یعنی خالی مشہوری نہیں ہے وہ بات کی مشہوری صرف نہیں کرائیٹیریا وہ باتیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا کہا یہ کیوں کہا یعنی وہ ایک دم تمہیں خود ہی چپنے رگے گی ایک دم کیونکہ جب انسان کے اندر احساس باقی ہوتا ہے تو سردی گرمی اس کو بڑی جلدی پتہ چلتی ہے اسی طرح اگر آپ کے اپنے اندر ایک میار ہے تو دوسروں کی باتوں کو پرخنے میں دیر نہیں لگتی کہ کون کہاں سے بول رہا کیا کہہ رہا ہے اور کہا کہ ہاں مگر یہ بات تمہارا اس سے رخ موڑ لینے کا باعث نہ بنے کہ اگر ایک بات تم نے اس کی موہ سے ایسی سنی کہ جو تمہیں ٹھیک نہیں لگی تو اب یہ کہو کہ میں تو اس کی کوئی بھی بات نہیں لے گا کیا پتہ اس کی ساری باتیں غلط ہوں یہ نہیں یہ نہیں کرنا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لے یعنی پہلے جو وہ ایک بات کہتا تھا وہ اس کو کہے کہ میں غلطی پر تھا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے اور حق جس کسی سے بھی سنو قبول کر لو حق جس کسی سے بھی سنو قبول کر لو بلا شبہ حق پرنور ہوتا ہے یعنی حق کے اپنے اندر ایک روشنی اور ایک قوت ہوتی ہے جو دلوں پہ اثر کرتی ہے اس لیے اس تاثب میں نہ پڑو کہ یہ کہہ رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے نہیں جو بات درست ہے وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو اس کو لے لو تو قرآن مجید پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو روشنی عطا کرتا ہے اب اس روشنی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے وہ روشنی بجھنے نہ پائے وہ کب بجھتی ہے کب ماند ہوتی ہے کب کمزور پڑتی ہے کب ٹم ٹم آتی ہے بتائیں گے جب والٹیج کم ہو جاتی جب چراخ کا تیل قتم ہونے لگتا ہے تو کرنا کیا چاہیے پھر مضبوط تعلق یہ کنیکشن نہ ٹوٹے قرآن سے کیوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُ تَفَلُّتًا مِّنَ الْإِبْلِ فِي عُقُلِهَا صحیح مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کی حفاظت کرو دیکھ بھال کرو یعنی اس کو پڑھتے رہو حفاظت یہ نہیں کہ آپ نے وہ ایک نسخہ پکڑ لیا اور آپ اس کو سینے سے لگا کے پھرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے سینے کے اندر جا چکا ہے اس کو بھی ذرا ٹھٹولتے رہو اس کا بھی جائزہ لیتے رہو کہ کتنا یاد ہے کتنا سمجھ میں آیا ہے سمجھا گی مانت تعاہدو قرآن کی حفاظت کی مثلا آپ لوگوں نے پورا قرآن پاک مکمل کر لیا ترجمہ یاد کر لیا سارے ٹیسٹ پاس کر لیے اب اس کی حفاظت کیسے کریں گیا ٹیسٹ کو کسی فائل میں اچھی طرح بند کر کے رکھنے سے سارے نوٹ سنبھال کے اونچے رکھنے سے کیا کر کے اس کو آگے مزید پڑھ کے پڑھا کے آگے پھیلا کے اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح تعلق رکھ کے اور جب بھی پڑھیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میری زندگی اس کے مطابق ہو گئی کہاں کہاں کمی باقی ہے میں کیا نہیں کر رہی تو فرمایا قصن ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یہ قرآن زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہو اور اسے کھول کر بھاڑ نکلنے والا ہو اور اگر وہ نکل گیا تو بس گیا پھر ہاتھ سے پھر پکڑنا مشکل ہوگا کیونکہ جب انسان کا رشتہ تعلق ناتہ قرآن سے کمزور ہو جاتا ہے شیطان حاوی ہونے لگتا ہے پھر وہ اتنی سستی ڈالتا ہے کہ پھر انسان وہ دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ترجمے سے قرآن پاک پڑھا تفسیریں پڑھیں درسوں میں گئے اور پھر جب تعلق کمزور پڑھا کسی تبدیلی کی وجہ سے زندگی میں تو پھر وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ سب کچھ بھول گیا اور ایسے ہو گئے جیسے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اس سے بچائے ایک اور چیز جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ اسی بات کی جو میں نے پہلے کہی اسی کی کنٹینویشن ہے اور وہ یہ کہ علم اسلی حاصل نہ کیا جائے قرآن اس لیے نہ پڑھا جائے کہ ہم دوسروں پر فخر کریں کہ جی ہم قرآن پڑھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا جزیرت العرب سمندروں کے بیچ میں ہے نا ایک طرف ایفریقہ ہے دوسری طرف انڈیا پاکستان ایران یہ علاقے ہیں تو یہ سمندروں سے پار چلا جائے گا یہ دین غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا اور گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا یعنی اللہ کے راستے میں جہاد ہوگا پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا ہم نے قرآن پڑھ لیا ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے ہم تو سات دفعہ دس دفعہ سبق دوراتے ہیں اور تجوید کا بھی پڑھتے ہیں اور پھر ٹیسٹ بھی دیتے ہیں اور تفسیر بھی لکھتے ہیں ہم سے زیادہ کون پڑھنے والا ہے ہم سے زیادہ علم والا کون ہے پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہارا کیا خیال ہے ان میں کوئی خیر ہوگی جن کے اندر یہ احساس ہو کہ ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ایسے لوگ جو علم کے تکبر میں غرور میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تم میں سے ہوں گے یہ لوگ تم میں سے ہوں گے یعنی آپ کی امت میں سے ہوں گے یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے یہ لوگ آگ کا اندھن ہوں گے قرآن پڑھ کر بھی انسان خطرے سے محفوظ نہیں کبھی یہ نہ سوچے ہم نے پڑھ لیا اور اب تو بیڑا پار ہو گیا نہیں یہ تو پہلی سیڑھی ہے عمل کرنا باقی ہے قرآن کے بغیر تو اندھیرے میں ہیں لیکن قرآن پڑھ کے بھی خطرے سے باہر نہیں ہیں تو کرنے کا کام کیا ہے اپنے اندر کبھی بھی علم کا غرور نہیں آنے دینا کبھی بھی علم کا غرور نہیں آنے دینا اور ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا ہے کہ ابھی تو مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی تو مجھے بہت کچھ جاننا ہے اور اس سے زیادہ ابھی تو مجھے بہت عمل کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس بات کی پھر بھی فکر ہو جاتی ہے کہ ابھی اور سیکھنا چاہیے لیکن اس کی فکر کم رہتی ہے کہ ابھی ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوا تو اس لیے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں علم میں اضافہ عمل میں اضافہ اور پھر یہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر وہ علم کو اور زیادہ پختہ کرتا ہے پھر اس سے اور عمل بڑھتا ہے تو یہ ساتھ کے ساتھ ہوتی ہیں چیزیں کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں خود کچھ نہیں آتا تو ہم کسی کو کیا بتائیں کہ ابھی ایسا نہیں ہوا تو بہت سے عذر بہانے ہوتے ہیں لوگوں کے نہیں یہ ساری چیزیں ایک سرکل ہیں اس سرکل کو ٹوٹنا نہیں چاہیے ایک سائیکل ہے پورا ایک چیز دوسرے کو پش کرتی دوسری تیسرے کو تیسری پھر پہلے کو پھر تب وہ پیہ چلتا رہتا ہے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو نیت کیا ہونی چاہیے کہ اس ساری محنت کا صلح مجھے کہاں ملے جنت کی شکل میں اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں جو اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں یعنی قرآن پڑھ پڑھا کے پھر دنیا مانگیں یقیناً تین طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں دوسروں سے اچھا ہو گیا ہوں دوسرا وہ جو اس کے ذریعے کھاتا ہے اس نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا تیسرا وہ جو اللہ کی خاطر پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لئے اب آپ اپنے لئے سوچ لیں کہ آپ نے اس میں سے کس میں شامل ہونا ہے نیت کیا ارادہ کیا ہے اور پھر عملی طور پر کرنا کیا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لئے حاصل کیا تاکہ علماء کے سامنے فخر کرے کہ میں آپ سے بھی زیادہ جانتا ہوں آپ کو کیا پتا اور بے وقوفوں سے بحثیں کرے جن بچھاروں کو پتہ نہیں ان کے ساتھ الجے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے کہ مجھے دیکھو میری طرف آؤ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دوزف میں داخل فرمائیں گے تو اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کی جو واحد نیت ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے باقی اگر کوئی آپ کی تعریف کر دے تو کہیں بس یہ اللہ کا شکر ہے اللہ ہی کا فضل ہے اللہ ہی نے سکھایا اللہ کی کتاب ہے میرا کیا کمال ہے تو اس سے انشاءاللہ شیطان اتنی محنت کے بعد اس پر پانی پھیرنے کے قابل نہیں ہوگا پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناو یعنی کمائی اور جاب کے لیے یہ نہ پڑھو نہ اس کے ذریعے مال کثیر جمع کرو نہ اس کے معاملے میں سنگ دل ہو جاؤ اور نہ اس میں غلوب کرو سنگ دل ہونے کا مانا کیا ہے کیا مانا سنگ دل ہونے کا یعنی پڑھے اور اندر ہی نہ جائے دل پہ اثر ہی نہ کرے پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سٹبل بھی ہوتے جاتے ہیں ان کے مزاج میں بھی سختی آتی جاتی ہے ان کے اندر انسانوں کے ساتھ کوئی محبت اور کوئی کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ الفت کا بھی کوئی تعلق نہیں رہتا تو یہ کتاب اس لیے تو نہیں آئی نا اس کتاب کو اگر صحیح معنی میں لیا جائے تو اس کی خاصیت کیا ہے قرآن مجید میں ہی آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الحشر میں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر بھی اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب گیا بیٹھ گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پھٹ گیا کس سے من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا اس قرآن نے ہماری اکڑ بھی توڑی ہے کہ نہیں توڑی ہمارے مزاج میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں ہمارے اندر ہمیلٹی آئی ہے یا نہیں ہمارے اندر آجزی آئی ہے نہیں یہ قرآن اس لئے نہیں آیا کہ ہم بے حص ہو جائیں سخت دل ہو جائیں سنگ دل ہو جائیں اور کسی کا احساس نہ کریں اور بتمیزی کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں اور ہمیں اتارٹی مل گئی ہے کہ ہم جو چاہیں کسی کو کہیں ہرگز نہیں ایک اور روایت ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور ہم میں بدو اور عجمی بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو پڑھو اقرؤو فکلن حسنن ہر کوئی درست پڑھ رہا ہے انقریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن مجید کی خوش اسلوبی سے ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کے تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی یعنی تجوید کے اوپر اتنا زیادہ زور لگائیں گے لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے ماہر استاد تو ہوں گے اور بڑا اچھا بھی پڑھائیں گے لیکن وہ کیا چاہیں گے کہ ان کو اتنی اور اتنی پی دی جائے تب وہ پڑھائیں گے ورنہ نہیں پڑھائیں گے اور اس کے عجر و سواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے یعنی کل تک نہیں چھوڑیں گے آج ہی سب کچھ اس سے کما لینا چاہیں گے یعنی اس کو دنیاوی فائدوں کا ذریعہ بنا لیں گے ٹول بنا لیں گے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے من تعلم علما مما یبتغا به وجہ اللہ عز وجل لا يتعلمه لا يتعلمه الا لیسیب بھی عرضا من الدنیا لم يجد عرف الجنت یوم القیامہ یعنی ریحہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا علم جس سے رضا الہی کا حصول مقصود ہوتا ہے اس لیے سیکھے تاکہ دنیا میں کچھ ملے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سنگ سکے گا یہ الگ بات ہے کہ قرآن بابرکت کتاب ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو سکینت بھی ملتی ہے خوشی ملتی ہے کام کرنے کا طریقہ ملتا ہے کام کرنے کا جذبہ ملتا ہے جب آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو لوگ آپ کی تعریف بھی کرنے لگتے ہیں لیکن یہ آپ کا مطلوب نہیں ہونا چاہیے کہ میں پڑھوں تاکہ لوگ ملی تعریف کریں میں اور زیادہ اچھا پڑھوں اور زیادہ خوبصورت کے رات کروں تاکہ میری خوب بابا ہو نہیں تاکہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں دیکھئے جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اس کی زندگی میں کوئی کمی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہوئی نہیں سکتی تو ہم کیوں بندوں سے توقع رکھیں کیوں بندوں سے لالچ رکھیں کیوں بندوں کی طرف دیکھیں جو بیچارے خود موت آ جائیں اس سے کیوں نہ مانگیں اس سے کیوں نہ لو لگائیں اس کو کیوں نہ راضی کریں کہ اگر وہ راضی ہو تو وہ بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دے گا کہ ہم پہ رحم کریں جب اللہ سبحانو تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا وہ محبت وہی تک رہتی ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے اپنا حال کیا ہے اگر ہم کسی سے محبت کریں تو ہم کہتے ہیں اس سے کوئی اور محبت نہ کریں بس صرف ہم کریں ایسے کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو میں خلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو اس سے پھر جبریل آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ آسمان والوں اللہ سبحانو تعالیٰ خلا بندے سے محبت کرتا ہے تم سب بھی اس سے محبت کرو جبریل بھی محبت کرتے ہیں آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ محبت زمین پر بھی اتار دی جاتی لیکن آغاز کہاں سے ہوا دنیا کی لالت اور دنیا کی محبت سے ہرگز نہیں اللہ کی محبت سے یہ وہ گرہ ہے یہ وہ کی ہے یہ وہ چیز ہے جس کو شیطان دندلہ بنا دیتا ہے اور وہ نظر ہی نہیں آتی کہ جس سے ساری خیر و برکت اور رحمتوں کے دروازے کل جاتے ہیں ہمارا مطلوب مقصود صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے اور جب وہ ہم پا لیں گے نا تو سمجھیں سب کچھ مل گیا اور اگر وہ نہیں ملا تو دنیا کے خزانوں کے ڈیر بھی آپ کے قدموں کے نیچے ہوں تو آپ خالی ہاتھ ہیں کیونکہ ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہے یہاں سے اکیلے ہی جانا ہے تنہا جانا ہے سب کچھ چھوٹا سا اگر اتنی سی پتلی سی تار بھی کسی کی انگلی میں ہے تو وہ بھی اتار لی جاتی کبھی آپ میت کے زیور اترنے کا منظر تو دیکھیں آپ دیکھیں آپ دنیا میں بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کے موٹھی اتارنے لگے تو آپ کیا کریں گے ریزسٹ کریں گے نا کیا ہے تمہیں کیوں اتار رہے ہیں کوئی بچے کہتا ہے نا ذرا ہمیں دیں تو ماں ایسے جٹک کے مارتی ہیں چلو چلو کام کرو یہ تمہارے کام کی نہیں لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو جب اس کی چیزیں بے سہارا بے آسرا بے آرومددگار پڑی ہوتی ہیں اور اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے اور اس کے زیمر اتارے جا رہے تھے اور اس کی ہر چیز دوسروں میں بٹ رہی ہوتی ہے وہ دیکھنے کا منظر ہوتا ہے اس سے دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کیا اس دن کے لیے سب جمع کیا تھا کہ ہماری مرضی کے بغیر ان کو بھی دے دیا جن کو ہم پسند نہیں کرتے جن کو ہم اپنی چیز پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتے انجام یہی ہے اس لیے ہمیں اس معاملے میں کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا تو کیا سیکھا آپ مجھے بتائیں پھر میں آگے چلوں کیا کرنا کیا نہیں کرنا شاوش آپ کبھی تو حصہ پڑ جائے نا جو ہم کر رہے ہیں اس وقت اور مجھے یہ سمجھ ہے میں نے جو بات کی وہ آپ کو واقعی سمجھ بھی آئی ہے نہیں ہے نہیں ایسے کھوڑی مانو گی جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں کیا سمجھ آئی آپ بتائیے نمبر ون لکھ لیجئے اپنے ڈاریوں پر اگر طالب علم کا اپنی کتابیں ساتھ رکھے ہوئے ہیں کافی کتاب مجھے امید ہے رکھے ہوں گے میں جب گھر سے نکلتی ہوں تو میں اپنے بیگ میں پین اور کافی لازم رکھتی ہوں اس کے بغیر نہیں نکلنا کہیں بھی جاؤں وہ رکھ لیتی ہوں ساتھ تو طالب علم کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں ہر جگہ سے سیکھتی ہوں چھوٹ چھوٹ چیزیں تو طالب علم کاغذ کلم کے بغیر نہیں نکلتا کاغذ کلم اگر آپ کے پاس ہے تو اس پر لکھ لیجئے نمبر ون کیونکہ یہ سارے میری سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کے کورس کیا ہیں اور قرآن مکمل کیا ہے تو اب ان کا اخلاق کیا ہونا چاہیے ان کی سوچ کیا ہونی چاہیے ان کا کام کیا ہونا چاہیے اور آگے اپنے آپ کو اور باقی چیزوں کو کس طرح دیکھنا ہے وہ بہت واضح ہونا چاہیے تو پلے بان کے ساتھ لے جانے والی چیزیں نمبر ایک کبھی بھی علم کا غرور نہیں کرنا قرآن مجید کی تعلیم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنی ہے دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے نہیں لوگوں کو رول مارڈل نہیں بنانا اصل میں تو قرآن و سنت ہمارے لیے رہنما ہے لوگ اگر اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو ان کی مثال سے ایک انسپریشن لینی ہے لیکن طریقہ قرآن و سنت کا قرآن مجید سیکھنے کے بعد کبھی بھی قرآن مجید سے تعلق کمزور نہ ہونے پائے کم نہیں کرنا توڑنا نہیں یہ تعلق قرآن مجید پڑھ کر پڑھا کر اس کی کوئی بھی خدمت کر کے اپنے سامنے جنت کا حصول رکھنا ہے کہ بس وہاں پہنچنا ہے وہ جگہ بنانی ہے علم حاصل کر کے اپنے آپ کو دوسروں سے کوئی بڑی چیز نہیں سمجھنا ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا ہے اپنے زندگی میں صدقات کی کسرت کہ ہمارے بعد تو یہ چیزیں بانٹی دی جائیں گی قرآن مجید پڑھ کر اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھنا اور مزید علم اور عمل کی طرف کوشش کرتے رہنا ایک چیز جو آپ مس کر رہے ہیں بڑی ہی اہم ہے جو شروع میں میں نے بتائی تھی قرآن مجید پڑھ کر اس بات کی تمنا نہیں رکھنا کہ لوگ میری بچھی آئیں مجھے چاہیں میں پاپولر ہو جاؤں لوگ میری طرف مائل ہو جائیں ان کو اس سے جوڑنا ہے اللہ سے جو آپ کی طرف آئے اس کو ادھر لگا دیں کیونکہ انسانوں کو انسان چاہیے ہوتے ہیں نا کہ کسی کو پلو پکڑنا چاہتے ہیں تو جب کوئی آپ کے پیچھے آنے لگے تو اس کی توجہ اوپر کروا دیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں ہمیں شک میں مقتلع نہیں ہونا قرآن مجید کو یقین کے ساتھ پڑھنا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے جو سیکھا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے یہ نہیں سوچنا کہ ابھی علم مکمل نہیں ہوا یہ سب کچھ علم لے ان کو اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں اور اس طرح انسان حرکت میں رہتا ہے حب کی بات کوئی بھی کہے چھوٹا ہو یا بڑا اس سے لے لینا ہے اور اگر کسی کی سو باتیں اچھی ہیں اور ایک بات اس کی اچھی نہیں لگی اس وجہ سے اس سے رخ نہیں موڑنا دنیا سے اتنی محبت نہیں کرنی کہ جنت سے محبت نہ رہے دنیا اتنی یاد نہ رہے کہ جنت بھول جائے کسی کو بڑا سمجھ کر اندھی تقلید نہیں کرنی کسی کی بھی بلائنڈلی فالو نہیں کرنا کسی کو ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے آپ کے ساتھ طریقہ کیا ہے نا اس طریقے کا کیا کرنا ہے آپ نے کہ آئندہ جب کوئی حدیث پڑھیں پڑھنا کے بعد ذرا سا رک جائیں کہ اس میں کیا کہا گیا میں نے عمل کیا کرنا ہے کیونکہ علم عمل کے لیے ہے علم عمل کے لیے آیا ہے علم صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا کہ ہم واز کریں اور ہم سننے جھاڑ کے اٹھ جائیں اور کچھ بھی عمل نہ کریں یہ سب کچھ عمل کے لیے ہے ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ آپ سب بولنے لگ گئے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے حق بات موچا رہے ہیں آگے اور مجھے یاد دہانی کر آ رہے ہیں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ہمیں اب دعا کرنی ہے اور دعا کے لیے آپ سب کو یہ تحفہ مل گیا ہے الحمدللہ یہ آپ سب کے لیے تکمیل کا تحفہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں کیا ہے تحفہ بھی وہ جو کام آئے کوئی احسان جتانا تو نہیں اکثر لوگ خوبصورت سے خوبصورت چیز تحفہ دے دیتے ہیں جو کبھی کام نہیں آتی تو سب سے اچھا تحفہ کون سا ہوتا ہے کام آئے جو دوسرے کے کام آئے فائدہ مند ہو تو امید ہے کہ یہ تحفہ آپ کو فائدہ دے گا سب کو تحفہ مل گئے الحمدللہ چلی آپ پڑھتے ہیں طریقہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو یہ دعائیں تھوڑی سی سکھا دیتیوں تاکہ بعد میں بھی جب آپ پڑھے تو سمجھ آئے چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اے اللہ لکل حمد تیرے ہی لیے تعریف ہے کما جیسا کہ ہدیتنا تُو نے ہدایت دی ہم کو لِلْإسْلَام اسلام کے لیے وَعَلَّمْتَنَ الْحِکْمَةَ وَالْقُرْآنَ اور سکھایا تُو نے ہمیں حکمت اور قرآن یہ دعائیں عبد الرحمن السدیس کی ہیں اس سال جب میں رمضان میں گئی تھی تو تکمیلِ قرآن جب وہاں ختمِ قرآن ہوا شیخ عبد الرحمن السدیس کا تو اس وقت انہوں نے آخر میں پڑھی تھی تو وہ شاید تاک رات بھی تھی اور ایک جمع غفیر تھا اور سمجھ بھی آرہا تھا اور قرآنِ پاک بھی مکمل ہوا تو ان دعائوں کا میرے دل پر کچھ عجبی اثر ہوا میں نے وہی نیت کی کہ انشاءاللہ ان دعائوں کو لکھ کر اپنے سٹوڈنٹس کو بانٹوں گی تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے قرآنی اور مسنون دعائیں وہ تو آپ کے پاس ہیں قرآن کی دعائیں ہیں الحمدللہ آپ جانتے ہیں مسنون دعائیں الحمدللہ آپ جانتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو مانگنے کا ایسا طریقہ آتا ہے جو ہم جیسے لوگوں کو نہیں آتا ہے وہ حرم کے امام ہیں ان کا ایک انداز ہے ایک الفاظ کا چناؤ ہے کچھ انہوں نے دعائیں کہ ٹھیک کیوئی ہیں کچھ وہ خود سے بھی مانگتے جیسے ہم اردو بغیرہ میں مانگتے آپ میں سے بھی انشاءاللہ جو کوئی ہر جمرے پہ جائے گا یا اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے یا پھر یہ کہ دعائیں ہم یہ سنتے بھی رہتے ہیں اور اسے کچھ لفظ سمجھ آتے کچھ نہیں آتے تو اسے بڑی الجنسی ہوتی کہ کیا کہہ رہے ہیں تو جب آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گی اور آپ اس کو کبھی کبھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا دعا تو بہت زیادہ لمبی تھی تقریباً 38 یا 39 منٹ کی تھی میں نے اس میں سے صرف جو قرآن سے متعلق حصہ ہے وہ الگ کیا ہے باقی تو بہت ساری مسنون دعائیں تھی اور جو ہم عام طور پر ہمارے پاس ہوتی بھی ہیں اس لئے ان کو اس میں نہیں شامل کیا اللہم ملک الحمد اے اللہ تیرے لئے تعریف ہے حمد الشاکرین تعریف شکر کرنے والوں کی ازاکرین ذکر کرنے والوں کی التائمین توبہ کرنے والوں کی المستقفرین استغفار کرنے والوں کی الصائمین روزہ داروں کی القائمین قیام کرنے والوں کی لکا الحمد حمدن حمدہ تیرے لئے تعریف تعریف ہی تعریف ولکا شکر شکرا شکرا اور تیرے لئے شکر شکر ہی شکر لَكَ الْحَمْدُوْ تیرے لیے تعریف انت قُلْتَ تُو نے کہا وَقَوْلُكَ الْحَق اور تیری بات حق ہے سچ ہے المبین بیان کرنے والی ہے یعنی واضح وَأَنْتَ 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 وَأَسْدَقُ الْقَائِلِينَ سب سے سچا ہے بات کرنے والوں میں سے قُلْ صَدَقَ اللَّهِ کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے فَتَّبِعُ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا پس تم سب پیروی کرو مِلَّتِ عِبْرَاہِم کی جو یقصو تھے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کرنے میں یعنی بات کرنے کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر بات میں بھلا کون سچا ہو سکتا ہے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اور یہ کہ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا کوئی برحق الہ نہیں المتوحد فی الجلال بکمال الجمال تعظیم و تکبیرا اللہ کے جو اپنے جلال اور کمال حسن میں یقتا ہے عظمت کے اعتبار سے بھی اور بڑھائی کے اعتبار سے بھی جو تمام کاموں کو تفصیلی اور اجمالی اجمال ہوتا ہے یعنی اختصار اجمالی طور پر چلانے اور ان کی تدبیر اور تقدیر کرنے میں بالکل اکیلہ ہے متفرد اکیلہ بتصریف الامور کاموں کو چلانے میں الاتفصیل والا اجمال تفصیلن اور اجمالی طور پر تقدیراً تقدیر کے اعتبار سے اور تدبیراً تدبیر کے اعتبار سے المتعالی وحت بلند بیعظمتی ومجدی اپنی عظمت اور بزرگی میں بہت ہی اونچا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ ہو جائے سارے جہان والوں کے لئے دراوہ خبردار کرنے والا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں الكریم الكریم التبواب بہت زیادہ مہربان توبہ قبول کرنے والا اللطیف باریک بین الوہاب اتا کرنے والا اللذی وہ جو خدعت لعظمت الرقاب کے جس کی عظمت کے سامنے گردنے جھکی ہوئی ہیں وَذَلَّتْ لِي جَبْرُوتِهِ السَّعَابِ وہ ذات کے جس کے سامنے مشکل اور دشوار اس کی طاقت کی وجہ سے اس کے تابعے ہیں وَلَانَتْ لِي قُدْرَتِهِ الشَّدَائِدُ السِّلَابِ اور اس کی قدرت کو کوئی سلب کرنے والا نہیں وہ سخت چھیننے والا ہے رب الارباب رب ہے تمام پالنے والوں کا وَمُصَبِّبُ الْأَسْبَابِ اور تمام اسباب کا بنانے والا وَمُنَزِّلُ الْكِتَابِ اور کتاب کا نازل کرنے والا وَخَالِقُ الْنَّاسِ بِنْ تُرَابِ اور انسانوں کو مٹی سے بنانے والا غَافِرُ الذَّمِّ وَقَابِلُ التَّوْبِ گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا شدید العقاب سخت سزا دینے والا یعنی ایک طرف وہ معاف بھی کرتا ہے اور دوسری طرف سزا بھی دے سکتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ نہیں کوئی الہ مگر وہی عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے وَنَحْنُ اَرْحَمْ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم اس پر جو ہمارے رب ہمارے خالق اور رازق نے فرمایا گماہوں میں سے ہیں اور جو بھی اس نے ہم پر واجب کیا وَلِمَا أَوْجَبَ وَأَلْزَمَا اور جو اس نے واجب کیا اور لازم کیا غیر جاہدین اس کا انکار کرنے والے نہیں اس کو جھٹلانے والے نہیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے وَسَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ اور اللہ کی نوازشیں اور اس کا سلام على خاتم النبیین پیغمبر آخر الزمان پر خاتم النبیین پر وَأَمَامُ الْمُرْسَلِينَ اور تمام رسولوں کے امام پر وَأَلَا أَهْلِهِ اور آپ کی آل پر اَتْطَيِّبِينَ اَتْطَاهِرِينَ کہ جو پاکیزہ ہیں عظیم مبارک ہستیاں ہیں پاکیزہ ہیں وَصَحَابَتِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ اور آپ کے صحابہ پر جو عظیم مبارک ہستیاں ہیں آپ کی پاکیزہ اور طیب آل پر اور آپ کے صحابہ پر جو عظیم مبارک ہستیاں ہیں وَزَوْجَاتِهِ الْطَاهِرَاتِ اور آپ کی زوجات جو پاکیزہ تھی امہات المؤمنین مومنوں کی مائیں وَالتَّابِعِينَ اور تابعین پر اللہ کی سلامتی وَمَنْ تَبِعَهُمْ اور جو ان کی پیروی کرے بِإِحْسَانِ لِلَا يَعْمِ الدِّينَ احسان کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے قیامت کے دن تک جزا کے دن تک جو بھی ایسے نیک لوگوں کی پیروی کرے ان سب پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیں اللہم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعْمِكَ الْعَظِيمَةِ اے اللہ تیرے لیے تعریف تیری عظیم نعمتوں پر وَآلَائِكَ الْجَسِيمَةِ اور تیری بڑی بڑی نعمتوں پر کثیر نوازشات پر حَيْدُ أَنزَلْتَ إِلَيْنَا خَيْرَ قُطُبِكَ جبکہ تُو نے ہماری طرف بہترین کتاب نازل کی وَأَرْسَلْتَ إِلَيْنَا أَفْضَلَ رُسُلِكَ اور تُو نے ہماری طرف افضل ترین رسول بھیجا یعنی سب سے بہترین کتاب اور سب سے بہترین رسول ہم سب کی طرف بھیجا وَشَرَعْتَ لَنَا أَفْضَلَ شَرَائِ عَدِينِكَ اور تُو نے ہمیں بہترین شریعت عطا کی وَجَعْلْتَنَا مِنْ خَيْرِ عُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اور تُو نے ہمیں بہترین عمت بنایا جو لوگوں کے لئے نکالی گئی وَحَدَيْتَنَا لِمْ عَالِمِ دِينِكَ الَّذِي لَيْسَ بِهِ الْتِبَاسِ اور تُو نے ہماری رہنمائی کی اپنے دین کی ان نشانیوں کی طرف جن میں کوئی شک نہیں التباس شک وَلَكَ الْحَمْدُ اور تیرے لئے تعریف عَلَى مَا يَسَّرْتَنَا مِنْ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ الْعَزِيزِ اس پر یعنی تیرے لئے شکر اس پر جو تُو نے ہمارے لئے اپنی زبردست کتاب کی تلاوت آسان کر دی یعنی آپ سب کے لئے بھی الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٌ حَمِيدٌ وہ کتاب جس میں باطل نہ سامنے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے اور جو حکمت والے اور قابل تعریف رب کی طرف سے نازل کردہ ہے اللہمَّ اِنَّا عَبِيدُكَ بَنُوا عَبِيدِكَ بَنُوا عَمَائِكَ نَوَاسِنَا بِيَدِكَ وہ بعض وقت تقرار کرتے ہیں تو اسی طرح تقرار سے لکھا گیا نَوَاسِنَا بِيَدِكَ مَادٍ فِينا حُكمُك عَدْلٌ فِينا قَدَاؤُك نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته أحدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العزيم ربي قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا وَإِلَيْكَ وَإِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيم اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیرے بندوں کی اولاد ہیں تیری بندیوں کی اولاد ہیں ہماری پیشانیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ہماری پیشانیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں ہماری پیشانیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں ہمارے معاملے میں تیرا ہی حکم چلتا ہے ہمارے بارے میں تیرے فیصلے عدل پر مبنی ہیں ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے اے اللہ تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر جو تُو نے خود اپنی ذات کے رکھے یعنی اپنے نام تُو نے خود رکھے یا تُو نے ان کو اپنی کتاب میں نازل کیا یا جن کو تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا یا جن کو تُو نے خاص کر لیا علم الغیب میں جو تیرے ہی پاس ہے تُو عظمت والے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دکھوں اور فکروں کا مدعوہ اور ہمارے غموں اور پریشانیوں کو لے جانے والا اور ہماری رہنمائی کرنے والا بنا دے اور ہمارے لئے ایک حجت بنا جو تجھ تک اور تیری نعمتوں والی جنتوں تک لے جانے کا باعث بنے یعنی یہ قرآن ہمارے لئے تیری جنت تک جانے کا باعث بنے نہ کے دور ہونے کا اللہم مذکرنا منہما نسینا اے اللہ تُو ہم کو یاد کرا دے جو بھی ہم بھلا دیے جائیں وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا اور سکھا دے ہم کو اس میں سے جس سے ہم لا علم ہے وَرْزُخْنَا تِلَاوَتَهُوَانَا اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَرَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرْدِيكَ عَنَّا اور ہمیں دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اس طریقے پر جو تجھ کو ہم سے رازی کر دے اللہم جَعَلْنَا مِمَّا يُحِلُّ حَلَالَهُ وَيُحِرِّمُ حَرَامَهُ وَيُؤْمِنُ بِمُتَشَابِهِ وَيَعْمَلُ بِمُحْكَمِهِ وَيَطْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ عَلَوَجْهِ الَّذِي يُرْدِيكَ عَنَّا اے اللہ ہمیں بنا دے اس شخص کی طرح جو تیری حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے یعنی عمل کی توفیق دے اور متشابہات پر ایمان لاتا ہے اور محکم آیات کے مطابق عمل کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے ایسے طریقے پر کہ وہ تجھ کو ہم سے رازی کر دے اے اللہ ہمیں اس شخص کی طرح بنا دے جو قرآن کے حروف اور حدود کو قائم کرنے والا ہوں یعنی حروف بھی درست پڑے اور جو حکم دیئے ہیں ان پر بھی عمل کریں وَلَا جَعَلْنَا مِمَّا يُقِيمُ حُروفَهُ وَيُدَيُعُ حُدُودَهُ اور ہمیں اس کی ماند نہ بنانا جو قرآن کے حروف کا تو قائم کرے مگر حدود کو ضائع کرنے والا ہو اللہم جعلنا من اہل القرآن اللَّذِينَ هُمْ اَهْلُكَ وَخَاصَّتُكَ يَا ذَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اے اللہ ہمیں اہلِ قرآن میں سے بنا یعنی قرآن والوں میں سے اٹھانا قیامت کے دن جو تیرا کمبہ ہیں اور تیرے خاص بندے ہیں اے بزرگی اور عزت والے رب اللہم جعلنا مِمَّا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَرْقَى وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَشْقَى يَا أَرْحَمِ الرَّاہِمِينَ اے اللہ ہمیں اس شخص کی طرح بنانا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ تلاوت اس کے لیے ترقی کا باعث بنتی ہے یعنی اس کے ایمان عمل آخرت کے درجات میں اور ہمیں اس شخص کی طرح نہ بنانا جو قرآن کو پڑھتا ہے اور بدبخت ہو جاتا ہے اے رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے یعنی تو ہماری دعا سن لے اللہم ملبسنا به الحلل وَأَسْكِنَّا بِهِ فِي الْجِنَانِ الظُّلَلْ وَأَسْبِغْ بِهِ عَلَيْنَ النِّعَمْ وَادْفَعْ بِهِ عَنَّ النِّقَمْ وَجْعَلْنَا بِهِ عِنْدَ الْجَزَاءِ مِنَ الْفَائِزِينَ وَإِنْدَ الْبَلَاءِ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَإِنْدَ النَّعْمَاءِ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَإِنْدَ الْبَلَاءِ مِنَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنِ اسْتَهُوَتْهُ الشَّيَاطِينَ فشغلته بالدنیا عن الدین فأصبح من النادمین وفی الاخرہ من الخاسرین اے اللہ ہمیں اس قرآن کی بدولت زیورات پہنا یعنی جنت کے بہترین زیور اور اس کے ذریعے ہمیں جنت کے سائوں میں جگہ آتا کرما اور ہم پر نعمتوں کو فراخ کر دے اور اس کے ساتھ ہی ہم سے سزا کو ہٹا دے اور ہمیں جزا کے دن اس کی وجہ سے کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دے اور آزمائشوں میں شکر کرنے والا بنا دے اور نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے یعنی آزمائش پر ناشکری نہ کریں ان نعمتوں کو یاد کریں جو ابھی بھی ہیں ہمارے پاس اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنا دے ہمیں اس شخص کی مانت نہ بنا جس کو شیطان نے بھٹکا دیا اور اس کو دین سے دور کر کے دنیا میں مشغول کر دیا تو وہ ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا اللہ تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا اللہم جعل القرآن العظیم لقلوبنا ضیاء ولی ابصارنا جلاء ولی اسقامنا دواء ولی ذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا اللہم جعله شفیعا لنا وحجتا لنا لا حجتا علینا اے اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کے لئے روشنی بنا دے ہماری آنکھوں کے لئے جلا بخشنے والا بنا دے اور ہماری بیماریوں کے لئے دوا بنا دے اور ہمارے گناہوں کو مٹانے والا بنا دے اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے اللہ اس قرآن کو ہمارے لئے شفاعت کرنے والا بنا اور ہمارے حق میں حجت بنا اور ہمارے خلاف حجت نہ بنا اللہم جعلنا ممن اتبع القرآن فساقه وقاده الیلجنہ ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخفی کفاه الیلن نار برحمتک یا عزیز یا غفار اے اللہ ہمیں اس شخص کی طرح بنا جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اور وہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے وہ اس کو جنت کی طرف چلاتا ہے یعنی قرآن اس کو جنت کی رستے پہ لے جاتا ہے اور اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اس شخص کی طرح نہ بنانا جو اس قرآن کو پڑھتا ہے مگر اس کو مو کے بل گسید کا جہنم میں ڈال دیا جائے گا تیری رحمت چاہیے اے زبردست اور معاف کرنے والے رب اللہم منفعنا ورفعنا بالقرآن العظیم اللذی رفعت مکانہ وآیت سلطانہ و بینت برہانہ وقلت یا اعز من قائل سبحانہ فإذا قرآنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ احسن کتبک نظاما وافسحها کلاما وابینها حلالا وحراما فيه وعد وبعید وتخفیف وتہدید لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید اے اللہ ہمیں اس قرآن عظیم کے ذریعے فائدہ عطا کر اور درجات کی بلندی عطا کر وہ قرآن جس کا مقام تُو نے بلند کیا اور تُو نے اس کی قبط کو مضبوط کیا اور اس کی دلیل کو واضح کیا اور تُو نے کہا اے کہنے والوں میں سب سے زیادہ عزت والے جو پاک ہے پس جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو آپ اس کی قرآن کی پیروی کریں پھر واضح کرنا ہمارا ہی کام ہے تیری کتابوں میں سے بہترین قرآن نظم و ترتیب کے اعتبار سے اور ان میں فصیح ترین کلام کے اعتبار سے اور اس کے حلال و حرام واضح ترین ہیں اس میں وعدے بھی ہیں اور وعید بھی دھمکیاں اور ڈراؤے بھی ہیں باطل اس کے آگے سے نہیں آسکتا اور نہیں اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے حکمت والے قابل تعریف رب کی طرف سے نازل کردہ ہے اللہم اوجب لنا به الشرف المزید والحقنا بكل بر وسعید ووفقنا للعمل السالح الرشید اللہم اجعلنا بتلاوة کتابك منتفعین و الالذیذ خطابه مستمعین ولی اغامره و نواہیه خادعین و اند ختمه من الفائزین و اند ختمه من الفائزین ولی ثوابه حائزین و لکا فی جميع امورنا راجعین و لکا فی جميع شہورنا ذاکرین برحمتک یا ارحم الراہمین اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں مزید شرف عطا کر اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہم پر مزید شرف واجب کر دے اور ہمیں ہر نیک و کار اور خوشبخت کا ساتھ دے اور ہمیں نیک اور ہدایت یافتہ آمال کی توفیق دے اے اللہ ہمیں اپنی کتاب کی تلاوت سے فائدہ اٹھانے والا بنا اور اپنے مرغوب کلام کو غور سے سننے والا بنا دے اور اس کے احکام اور اس کے نواہی کے آگے جھگنے والا بنا دے اور اس کی تکمیل پر کامیاب لوگوں میں سے کر دے اور اس کے ثواب کو جمع کرنے والا اور ہر کام میں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے اور ہمارے تمام مہینوں میں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے رب اللہم من قلنا بالقرآن الكریم من الشقاء الى السعادة ومن النار الى الجنہ ومن البدعة الى السنہ ومن كل الشرور الى كل الخیور برحمتك يا ارحم الراہمین ومن الشرک الى التوحید ومن السیئات الى الحسنات ومن الذل الى العزة ومن الفقر الى الغناء یا ذل جلال والاکرام ومن انواع الشرور اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے بدبختی سے خوشبختی کی طرف اور آگ سے جنت کی طرف اور بدت سے سنت کی طرف اور ہر شر سے ہر خیر کی طرف منتقل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اے اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے شرک سے توحید گناہوں سے نیکیوں ذلت سے عزت اور تنگ دستی سے کشادگی کی طرف منتقل کر دے اے بزرگی اور عزت والے اور شر کی ہر طرح کی اقسام سے بھلائی کی تمام اقسام کی طرف اے ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے ہم اب آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں ہم آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں پس ہمیں آنکھ جھپکنے کے دورانیے کے لیے بھی ہمارے نفسوں یا عامال کے حوالے نہ کرنا اللہم انہا قد حدرنا ختم کتابک الہنا 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 قد حدرنا ختم کتابک وانخنا مطایانا ببابک فلا تطردنا انجنابک فلا تطردنا عن جنابک فلا تطردنا عن جنابک ولا تردنا عن بابک ولا تردنا عن بابک فان رددتنا فانه لا حول لنا ولا قوة الا بک لا الہ الا اللہ یا من نان یا من بیده ملکوت کل شیئن یا من وسعت رحمته کل شیئن یا واسع المغفرت یا دائم الاحسان یا عظیم المن اے اللہ ہم تیری کتاب کی تکمیل میں حاضر ہیں اے ہمارے معبود اے ہمارے معبود اے ہمارے معبود ہم تیری کتاب کو مکمل پڑھ لینے کے موقع پر حاضر ہیں ہم اپنی پیشانیہ تیرے دروازے پر رکھتے ہیں پس تو ہمیں اپنی درگاہ سے نہ دھتکارنا پس تو ہمیں اپنی درگاہ سے نہ دھتکارنا پس تو ہمیں اپنے دروازے سے نہ دھتکارنا اور ہمیں اپنے دروازے سے مت لوٹانا ہمیں اپنے دروازے سے نہ لوٹانا اگر تو نے ہمیں رد کر دیا تو بے شک ہمارے لئے تیرے سوا کوئی مدد اور قوت نہیں اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اے احسان کرنے والے اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز میں چھائی ہوئی ہے اے وسی مخبرت کرنے والے اے ہمیشہ احسان کرنے والے عظیم محسن اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تُو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے عیبوں کو چھپا دے اور ہمارے چہروں کو روشن کر دے اور جنتوں میں ہمارے مرتبے بلند کر دے اپنی رحمت کے ساتھ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے ہمارے معبود اور ہمیں پیدا کرنے والے اور ہمارے خالق ہمارے رازق تیری پناہ مضبوط ہے تیرے نام پاکیزہ ہیں نیکی کرنے یا گناہ سے بچنے کی کوئی قوت اور طاقت ہم میں نہیں سوائے تیری توفیق کے تیرے ہی لئے ہر طرح کی تعریف ہے اللہم انت قلت و قولک الحق ادعونی استجب لکم اللہم حاذ الدعاء و من کل اجابہ و آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین اے اللہ تُو نے ہی کہا اور تیرا قول برحق ہے کہ مجھے پکاروں میں تمہاری دعا سنو گا اے اللہ یہ دعا ہے اور قبول کرنا بھی تیرے اختیار میں ہے اور ہماری آخری پکار بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اللہم تقبل منا ختم القرآن و تجاوز اننا ما کانا فیہ من زیادت او نقصان او خطئن او صحبن او نسیان اے اللہ ہم سے اس قرآن کی تکمیل قبول کر لیں اور اس دوران ہماری کمی بیشی غلطی اور گول چوک سے درگزر فرما سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین توڑی سی دعا اصل کرات بھی سن لیجے اللہم لکا الحمد حمد الشاکرین الذاکرین التائبین المستغفرین الصائمین القائمین لکا الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لکا الحمد انت قلت وقولك الحق المبین وانت اصدق القائلین قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنيفا ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قیلا لا